آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کی مفاد کی قانونسازی ہوتی تھی تو آپ کو فیٹ اپ کی میں مثال دیتا چلوں جس کا آج کل یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جب ان کی وجہ سے ان کی منی لانڈرنگ ان کے کرپشن اور ان کی حکومتوں کی وجہ سے پاکستان گریلیسٹ میں چلا گیا اور اللہ نہ کرے بلیکلیسٹ میں جانے کا خدشہ تھا تو جب ملکی مفاد کی قانونسازی ہو رہی تھی تو انہوں نے تحریری طور پر این آر او مانگا اور امران خان نے این آر او دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ملکی مفاد کی قانونسازی کی بھی مخالفت کی اب ریجین چینج اپریشن کے جو کردار تھے جو سہولتکار تھے انہوں نے آلاکاروں کو پھر این آر او ٹو تو دینا تھا اور خورم دسکیر کا وہ بیان جس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ امران خان کے خلاف ساجش کا حصہ اس لیے بنے اس لیے بنے کہ امران خان نے اکتوبر تک سو نیپ جو کوٹس ہے ان میں جریس کی تائینیاتیاں کرنی تھی اور جس کے بعد کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سارے چور اور ڈاکو ہیں تو ان سب کچھ جیلو میں ہونا تھا لہٰذا جیلو سے بچنے کے لیے پاکستانی قوم کے اوپر یہ عذاب جو ہے یہ مسلط ہوا امریکی سازش کے نتیجے میں جو لوکل ہینڈلرز ہیں ان کی وجہ سے ان کے کردار کی وجہ سے سہولتکاری کی وجہ سے یہ علاقار اور یہ مہور پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے اب جیسے یہ حکومت میں آئے تو ایک طرف مہنگائی کا توفان پاکستان کے اوپر آوام کی انہوں نے چیخیں نکال دی لوشڑنگ کا پھر سے آغاز ہوا پاکستان جو روس سے تیل خریدنے جا رہا تھا عمران خان کی قیادت میں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تریاسی روپے فی لیٹر پاکستانی قوم کے اوپر انہوں نے پیٹرول بم گرایا سینتالیس بیسد بجلے میں اضافہ کر کے قیمتوں میں اضافہ کر کے قوم کو بجلے کے جھٹکے دے لیکن انہوں نے جو کام اپنی لیگے میں اس کو ذرا قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس طرح خورم دسکیر نے کہا پھر آپ نے ان کے عرستو کا بھی بیان سنا ہوگا کرپشن کے حوالے سے اس طرح حمزہ شہباز کا بھی ماضی میں ایک بیان تھا کرپشن کے حوالے سے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی رہتی ہے مطلب ان کا کام ہی ایک ہے نا کہ ہر پلکاؤ ہر پلکاؤ ہر سڑکاؤ بے دڑکاؤ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے